سلام علیکم بات کرو جناب کون کا کال کر رہا ہے بھائی جی میرے نام غلام محمد ہے میں ٹورونٹو سے بات کر رہا ہوں ٹورونٹو بھائی کیسے ہیں خیرے سے ہم جی اللہ کا شکر یہ جو ایک آیت ہے کہ ابوبگر نے میں اصل میں پہلے مطلب یعنی دہریہ خزم کے فیملی سے تعلق تھا مگر ایک مطلب سنی مگر یہ کہ میں سنی مذہب تو چھو مگر شیعہ مذہب میں بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی مگر وہ ان پر بعد میں بات کریں گے محمدی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں مگر ابھی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات ہی آپ سے ہو رہی ہے ابھی تو یہ ابن تیمیہ یہ ابوبگر نے جو وہ کہتے ہیں آخری دفعہ مرتے وقت تھا تھا کہ میں تین کام کر چاہتا تھا کہ میں کروں جو میں نے نہیں مجھے تین کام میں نے کیے میں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ جو ہے یہ کتاب منحاج سنت نبویہ یہ جو ہے نا مکتبہ شاملہ کے میرے پاس لنکس ہیں میں نے ان کو بھائی کو بھیجے بھی تھے یہ جو آپریٹر ہیں جو جعفری یا جعفر ان کا نام جو ہے تو یہ لسان المیزان تاریخ دمشق لیول ابن ساکر اور جو ہے آپ کا یہ اخد الفرید ساری کتابوں میں جو ہے اب یہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا کہتا ہے فودت انی لم اکشف بیت فاطمہ انشین و ان کانو اغلقو یہ آپ سمجھ گئے نا میں کس حدیث کی بات کر رہا ہوں یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر تفسیرہ ابن تہمیہ نے کیا ہے کیونکہ میری پاکستان میں ایک بندے سے بڑی بحث ہوئی تھی کہہ لسنت جو ہے وہ لطف اللہ حسیر ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالا ہوا تھا بڑا اس نے لمبے جی بغری بلم رجال سے کہاں کہاں سے ابھی ہے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا ہم تو عوام لوگ ہیں اس نے حوالہ دیا تو اس نے کہا یہ ابو بکر کی روایت ہے یہ جھوٹی ہے یہ کسی نے جانا راوک کذاب نے ڈالی ہے جو بھی ہے ابن تہمیہ کی جو کتاب ہے یہ مکتبہ شاملہ پر یہ کتاب بھی موجود ہے کتاب منحاج سنت نبویہ اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر دو سو نوے میں اس میں اس نے نمبر دو سو نوے یہ سر بولے یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہے وہ نہیں کہتا جھوٹ ہے دیکھیں بھائی دو باتوں میں بڑا فرق اور تینیہ ہی نہیں کہتا کہ یہ حدیث جھوٹ ہے اچھا آ اید کیوں ابن تہمیہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث جھوٹ ہے مجد تو نظر نہیں کہہ جو کہتا یہ حدیث سنت کے ساتھ ثابت نہیں حالانکہ یہ حدیث سنت کے ساتھ ثابت ہے طیک trib sentences جو کہتا ہے دیکھ میں ابن تہمیہ کلفاظ آپ کو دکھا ہوں ابن تہمیہ کیا کہہ رہا ہے یہ جلد سنہ مویہ جلد نمبر عکی پر یہ صفحہ نمبر دوسو نوے وے ہے یہاں پر علامہ حلی کا قول ہے کہ ابوباکر نے مرتے وقت اس نے کہا تھا خاش میں فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا اس کے حال پہ چھوڑتا اس کے گھر کو میں بے پردہ نہ کر اس کے اور بھی الفاظ ہیں اس نے کہا کہتے ہیں ہم اس قد پہلے اس کی سنت ثابت کرنی ہوتی ہے آپ نے سنت ثابت ہی نہیں کیا تو اس کی صحیح سنت کہاں ہے جب صحیح سنت ہو تو آپ آئیے پھر وہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ سب بات آپ کی سنت ہے اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں پہلے وہ کہتا ہے یہ صحیح سنت نہیں پر کہتے ہیں سب جھوٹی باتیں سب مسلمانوں کا اجماع ہے سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور بلے پہلے باتوں کو وہی ترویج دیتا ہے جو جان مر رہا ہوں وہ گالی بھی دیتا ہے ابن تیمی اچھا تو یہ اس کی بات بہت غلط ہے یہ مختلف کتب میں حسانیت کے ساتھ مذکور ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے ہم کہہ دیں ہمیں پتہ یہ خبر جھوٹی ہے ہم یہ کہہ دیں تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سنت ضعیف ہے نہیں ہم نہیں مانتے ہیں سنت ضعیف ہے لیکن میں کہتا ہوں ان دو باتوں میں فرق ہے ان دو باتوں میں فرق ہے کہ کوئی کہہ دیں کہ ضعیف ہے یا کوئی کہہ دیں کہ جھوٹی ہے ان دو بات میں بڑا فرق ہے ضعیف حدیث کو ضعیف حدیث کو جھوٹی کہنا یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ ضعیف حدیث وہ ہے کہ ہو سکتا ہے فی الحقیقہ وہ صحیح ہو تو آپ کے یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے یہ بلے افتراء على الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کو ایک بات کا نہیں مالو کہ واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید کہا ہو آپ کہتا ہے نہیں کہا ہو یا اس معاملے میں عمر ابو بکر کی بات ہو رہی تو صحیح سنت کے ساتھ یہ ہے الاحادیث المختارہ المستخرج من بلے اول مستخرج من احادیث المختارہ تصنیف المقدسی مقدسی صاحب کی احادیث مختارہ جز نمبر ایک شاپ دار خضر یہ اس کے بہت سارے مسادر میں ہیں کتاب تاریخ تبری میں ہیں کتاب الاموال ابی عبید میں ہیں اللہ آپ کا بلا کرے بہت سارے کتب میں ہیں انصاب الاشراف میں ہیں تو میں یہ کیونکہ مختارہ میں زیاء مقدسی نے یہاں پہ ذمہ لیا کہ یہاں پہ سب جتنی احادیث میں لاؤں گا وہ سب کے سب صحیح احادیث ہیں اس لئے میں اس کو آپ کو مختارہ سے دکھا لکھا وائلہ اس کے بہت سارے کتب میں آئے تو وہ حدیث یہ ہے روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکرین اچھا یہاں پہ اللہ آپ کو بلا کرے یا حدیث نقل کرتا ہے اس میں بہت سارے بات ہیں اس میں باتوں میں یہی ہے وددتو بلی وددتو انی یوم سقیفت بنی سعدہ کنتو قضفت الامر فی عنق احد الرجلین ابو عبید او عمر کہتا کہ مجھے تمنا یہی ہے مرت وقت ابو بکر کہتا کہ میں خلیفہ نہ بنتا کاش میں خلیفہ نہ بنتا امار کو خلیفہ بنتا یا ابو بیدن جرح کو خلیفہ بنتا بناتا اس کے بات کہتا ہے اس سے پہلے والا جو سطر وہ یہی ہے مجھے تمنا ہے کاش میں یہ فعل انجام نہ دیتا کونسا کاش میں حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ نہ کرتا اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا اس گھر کے دروازے کو میں نہ توڑتا اگرچہ انہوں نے اور اس کو میں اپنے حال پر چھوڑ دیتا اگرچہ انہوں نے اپنا در کا دروازہ میرے اوپر جنگ کے لیے بند کیا تھا جنگ کے لیے سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ میرے اوپر بند کیا تھا کاش میں حملہ نہ کرتا تو اس سے اس کی ندامت ہو رہی ہے اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد مقدسی پر فرماتے ہیں پس ابن تیمیہ کا یہ ادعا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اس کے پاس کیوں کہ شیعوں کے خلاف دلیل نہیں ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث بھئی معتبر نہیں ہے لیکن اس نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے تو یہ اس کا قذب ہے مزید بولو جناب اچھا یہ جی یہ وَوَدَّتْ أَنِّي لَمْ أَكُنْ وَوَدِتْتُو وَوَدِتْتُو انِّي لَمْ أَكْشِف نہیں لَمْ أَكُنْ حِرْخَتُ حِرْخَتُ الْفَجَاعَتْ السَّلْمَةْ یہ کیا ہے وہ اور ہے وہ ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے زندہ جلایا تھا اچھا زندہ جلایا اچھا میں سمجھا ہوں گھر جلانے کیونکہ ارخ کا مطلب جلانا ہوتا ہے نا نہیں نہیں اس نے کہا تھا اس آدمی کو پکڑ کے زندہ جلایا تھا زندہ جلایا تھا تو وہ نادم ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو کیوں جلایا اس نے کیا کیا تھا جو اس کو جلایا تھا اب تاریخ میں اتنا مذکور میرے ذہن میں نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا بہرحال اس کو زندہ اس نے جلایا تھا تو کوئی ایسی روایت ہے کہ جس سے گھر پہ حملہ ثابت ہو اور جس کو سننی مانے ہے اس سے ثابت نہیں ہے اس سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سنی ضعیف کہتے ہیں میں نے دکھایا کہ ابھی اس نے بڑا محدث کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں حسن ہے یہ جو کتاب مختارہ ہے اس کو مانتے ہیں اگر میں کسی نماز کے پاس لے کر جاؤں بلکل بلکل کتاب مختارہ جو ہے المختارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت سارے ان کے علماء نے تصفیق کیا ہے کہ مختارہ کی احادیث سب کے سب صحیح ہیں نہ صرف صحیح ہیں بلکہ وہ نہ صرف کہ صحیح ہیں بلکہ سب کے سب صحیح ہیں وہ اس کو اسی لئے بولتا ہے مختارہ تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والعالم زہبی صاحب کی جلد نمبر چودہ چاپدار الغرب الاسلامی یہاں پر صفحہ نمبر چار سو بہتدار الحافظ المقدسی یہاں پر پھر آگے جا کر اس کے فرماتے ہیں ذکر التصانیف الزیا زیا مقدسی کیا تصانیف کا ذکر کہتا ہے الحادیث المختارہ ان کے تصانیف میں احادیث مختارہ ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو اس کام کے لئے اقیت رکھتے ہیں کہ حجت ہوں بخاری مسلم کے علاوہ جو صحیح حادیث ہیں وہی مختارہ ہیں بہت سارے علماء نے اس کی شہادت دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں